اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں بخیرت سے ہوں گے جوب گر کے پریٹ فارم سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین جیسے جیسے ہم لوگ دنیا کے اندر مغد ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے ہم اللہ کی یاد اور آخرت کو بھولتے جاتے ہیں جیسے جیسے ہمارے پاس دنیا آتی جاتی ہیں ہم اللہ کو بھولتے جاتے ہیں اور ہم دنیا میں ہی مغد ہوتے چل جاتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمارا دل جو ہے وہ دنیا کی محبت سے بھر چکا ہے اور ہمیں موت سے کراہی کراہت فیل ہوتی ہے اور ہم اس دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے تو اسی سلسلے میں کچھ حدیث آپ لوگ کی خدمت میں پیش کرنی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کے لیے قاضی عامل بنا کر وانف میاں تو ان کو رخصت کرتے وقت ایک تعویل حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند نسیتیں اور غصیحتیں ان کو فرمائے اور اشارت فرمائے اے معاذ شاید میری زندگی کے اس سال کے بعد میری تمہاری ملاقات اب نہ ہو یہ سن کر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فراد کے صدمے میں رونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے مو پھیر کر اور مدینہ کی طرف رکھ کر کے فرمایا مجھ سے بہت زیادہ قریب اور مجھ سے تعلق رکھنے والے وہ سب بندے ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں اور تکبیل والی ازمی عزارتیں ہیں اور وہ جو بھی ہوں اور جہاں کہیں بھی ہوں اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کان کٹے ہوئے مرے ہوئے بکری کے بچے پر گزر ہوا آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ مردہ بچے اس کو ایک دھرم کے بدلے مل جائے لوگوں نے عرص کیا ہم تو اس کو پسند نہیں کرتے کہ وہ ہم کو کسی ادنا چیز کے بدلے بھی ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اللہ کی دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ زلیل ہے جس قدر یہ تمہارے نزدیک ہے صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے پھر اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدل مبارک پر چٹائی کا نشان پڑ گیا تھا ابن مسعود نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو اجازت دیجئے ہم آپ کے لئے بستر بچا دیں اور بستر بنا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو دنیا سے کیا واسطہ میری اور دنیا کی تو مثال ایسی ہے جیسے کوئی سوار کسی درخت کے نیچے سائے لینے کو ٹھہر جائے پھر اس کو چھوڑ کر آگے چل دے تو دوستوں یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس دنیا کی کیا حیثیت ہے اس دنیا کی کیا امیت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لئے یہ ساری کائنات کو تخلیق کیا گیا جن کی وجہ سے ہم پر اتنا بڑا حسان ہوا کہ ہم جو ہے مسلمان ہیں ہم اللہ کو پہچانے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی جو مثال کس چیز کے ساتھ وہ دے رہے ہیں یہاں سے پت سے چلتا ہے کہ اس دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں کہ حضرت حبو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصص سے یاد کے یا کرو لذتوں کو قطع کرنے والی چیز موت کو عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موت تو مومن کا توفہ ہے حضرت برہ بن عازب سے ایک حدیث روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب مومن دنیا سے آخرت کو جانے لگتا ہے تو اس کے پاس صفیت چہرے والے فرشتے آتے ہیں ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے پھر ملک الموت آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے جان پاک اللہ کی مغفرت اور رضا مند کی طرف چل پھر جب اس کو لے لیتے ہیں تو وہ فرشتے ان کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے اور اس کو اس کا فن اور خوشبو میں رکھ لیتے ہیں کہ اس میں سے مشک کسی خوشبو مہکتی ہے اور اس کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت پر سے بھی گزر ہوتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ پاک روح کون ہے تو فرشتے اچھے اچھے القاب سے اس کا نام بتلاتے ہیں کہ یہ فلان ابن فلان کا بیٹا ہے پھر آسمان دنیا تک اس کو پہنچ جاتے ہیں اور اس کے لئے دروازے کھلواتے ہیں اور دروازہ کھول دیا جاتا ہے ہر آسمان کا مقرب فرشتہ اپنے قریب آسمان تک لے جاتے ہیں یہاں تک کے ساتھ میں آسمان تک اس کو پہنچایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا آمال نامہ اللیین میں رکھ دو اور اس کو سوال و جواب کے لئے زمین کی طرف لے جو سو اس کی روح اس کے بدن میں لوٹائی جاتی ہے مگر اس طرح نہیں جیسے دنیا میں تھی بلکہ اس عالم کے مناسب جس کی حقیقت منے کے بعد معلوم ہو جائے گی پھر اس کے پاس وہ فرشتہ آتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے پھر کہتا ہے تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے پھر کہتے ہیں وہ کون شخص ہے جو تمہارے پاس بھیجے گئے تھے وہ کہتا ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہے ایک پکارنے والا اللہ کی طرف سے آسمان سے پکارتا ہے میرے بندے میرے بندے نے صحیح جواب دیا اس کے لئے جنت کا فرش کر دو اور اس کو جنت کی پوشاک پہنا دو اس کے لئے جنت کی طرف دروازہ کھول دو سو اس کو جنت کی ہوا کچھ بو آتی رہتی ہے تو ناظرین یہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ موت کے بعد یہ اس حدیث سے ہمیں یہ پتا سمجھ جاتی ہے کہ موت کے بعد ایک دم ہمارے صد کیا ہوگا اور کس طریقے سے ارواح کو لے کر جایا جاتا ہے اور کس طرح پر ان کو قبر میں ان کے صد کیا سوال و جواب ہوتے ہیں تو ناظرین یہ بہت ہی ضروری چیز ہے اسی طرح ایک اور حدیث ہے اس میں حضرت ابو سعید خزیز سے مر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے مسجد میں نماز کے لئے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس حال میں دیکھا وہ یا وہ ہس کھل وہ کھل کر ہس رہے ہیں تو اس لئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حالت کی اصلاح کے اشارت رہا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم لوگ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو زیادہ یاد کیا کرو تو وہ تمہیں اس غفلت میں مبتلا نہ ہونے دے لہٰذا موت کو زیادہ یاد کیا کرو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان کے پاس اس کے آخری وقت میں جب وہ اس دنیا میں سے رخصت ہو رہا تھا تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت دیا کہ تم اس وقت اپنے آپ کو کس حال لے پاتے ہو اس نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا حال یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی رکھتا ہوں اور اس کے ساتھ مجھے اپنے گناہوں کی سزا اور عذاب کا ڈھر بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات و نائے کی یقین کرو کہ جس دل میں امید و خوف کی دول و قیفتیں ایسے عالم میں جمع ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ ضرور عطا فرما دیں گے جس کی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے اور اس عذاب سے اس کو ضرور محفوظ رکھیں گے جس کا اس کے دل میں خوف اور ڈر ہے یہ سب باتیں کرنے کا جو مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر دنیا کی محبت کی بجائے آخرت کی رغبت اور اللہ تعالیٰ سے عشق و محبت اور آخرت کی یاد اور ہمارے دلوں کو اس سے منور فرمائے اور ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دل ہم ہے تو دنیا میں لیکن ہمارے دل سے جو ہے وہ دنیا کی محبت کو نکال دے اور اس میں صرف و صرف اسلام کی محبت ہو اللہ کی محبت ہو اللہ کی نبی کی محبت ہو اور آخرت کی یاد ہو تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ سوائے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اپنی آراء کا کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجئے گا اللہ حافظ